موسیقی خوراکیں ہماری غزائیں ہمارا لائف سٹائل ایک ایسا بن گیا ہے کہ اس لائف سٹائل کے وجہ سے ہمارے اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ جوانوں کی ہنریجی مید قراب ہوئے وقتیں ڈائجیشن ٹھیک نہیں رہتے نظام حظم ٹھیک نہیں رہتے جب نظام حظم ٹھیک نہیں رہتے تو آپ کا جسم بادی ہونا شروع جاتا ہے جب بادی ہونا شروع جاتا ہے تو آپ چاہے کم کھا رہے ہوں آپ کا جسم سوجنا شروع جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بے شمار تکلیفیں میں دیکھتا ہوں کہ ہونا شروع جاتا ہے آپ کی لیور جوانا جی افٹی ہونا شروع جاتا ہے آپ کی جوانا نظام حظم ٹھیک ٹھی رہتا آپ کی خوراک جوانا اچھے طریقے سے حظم نہیں ہوتی آپ کو پائلز کا مسئلے جوانا جی بننا شروع جاتا ہے آپ کا پیٹ میں درد ہوتا ہے ایک اور تکلیف ہوتی ہے باؤ گولہ ہماری ہاں کہتے ہیں باؤ گولہ جوانا ایک قسم کا آپ کے پیٹ کے اندر جوانا جی اکثریت ہم نہیں دیکھا ہے کہ عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پیٹ میں جوانا ایک گولے کی طرح کوئی چیز جوانا پھر رہی ہوتی یہ اس کے بھی کمال کا نسخہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ بدحظمی کے لیے بہت اچھا ہے جن کو بھوک نہ لگتی ہو اس کے لیے بہت اچھا ہے یہ اگر پیٹ کے اندر جوانا آپ کے کیسز بہت زیادہ بنتی ہوں ان کے لیے بہت اچھا ہے پیٹ کے درد کے لیے بہت اچھا ہے نظام حضم کے لیے بہت زبردست ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے کمالات یہ ہے کہ آپ کی جسم کو پورے جسم کی بہترین ڈیٹوکسیفکشن کرے گا آپ کی جسم کے اندر آپ کی جتنی خلطیں بن رہی ہیں ان خلطوں کے جو آپ کے زہریلے مادے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کے اندر ہوتے ہیں ان کا بہترین طریقے سے اخراج کرتا ہے جب اخراج ہوتا ہے تو بہت سارے آپ کے پرابلم مختلف خلطوں کی وجہ سے جو آپ کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان سے آپ کا اللہ کرم کرتا ہے کہ آپ ٹھیک ہوتے ہیں خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے جن کو آپ کی سانس کی شکایت ہو دمی کی شکایت ہو ان کے لیے بھی یہ کمال کا نسخہ ہے لیکن یہ ملٹی پرپس ہے یہ جسمانی دردوں کے لیے بہت زبردست ہے یہ یہ حضمی کے لیے بہت اچھا ہے یہ بہت سیر کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کی جسمانی دردوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کا بہترین ڈیجیشن کے لیے حاضمی کے لیے بہت زبردست ہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا نسخہ نوٹ کریں یہ آپ کو نسخہ یہ ہے اس میں کچھ تھوڑی چیزیں چیزیں ہیں کوئی آٹھ دس چیزیں ہیں لیکن آپ نے اس کو بنا کر رکھنا ہے اور اس کے پھر کمحالات دیکھیں گے آپ کے یہ بہت ہی زبردست ہے اچھا آپ نے عیسہ کرنی کے ہنگ لینی ہے ہنگ آپ تقریبا ورچ ورچ آپ نے دو تولہ لینی ہے فلفل دراز اس میں آپ نے تین تولہ لینی ہے زنجبیل آپ نے چار تولہ لینی ہے میں عیسہ عیسہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ یہ سب چیزیں نوٹ کرتے رہیں اجوائن اس میں آپ نے پانچ تولہ لینی ہے اسی طریقے سے چھلکا حلیلہ چھلکا پوس حلیلہ زرد آپ نے ہڑیڑ لینی ہے ہڑیڑ کو کوٹ کر اسے جسلکا اینجی سر سمال کرنا ہے اور آپ نے اس کی کھٹڑی آپ نے فیگ دینی ہے یہ آپ نے چھے تولہ لینی ہے پوسất چٹرک اس کو چیتا بھی کہتے ہیں اور پوس چٹرک بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں یہ جتنی چیزیں آپ کو پانچاہ سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گی پوس چٹرک جو ہے وہ آپ نے سات تولہ لینی ہے کٹھ شیری کٹھ شیری جو ہے نا یہ بھی آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی یہ آپ نے 8 3 لینے ہیں اب ترکیبی سمال یہ ہے کہ ہنگ کو تھوڑا سا ہلکا سا آپ نے بریان کر لینا ہے بریان سے مراد ہے دوہ کے اوپر رکھ کر اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیا کرتے ہیں ہلکا سا اور فرائی کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا اپنا اولی وائل آپ نے تھوڑا سا ڈالیں گے اور ہلکا سا اس کو آپ نے فرائی کر لیں گے آپ کی ہنگ تیار ہو جائیں گے اس سے کہتے ہیں ہنگ بریان ٹھیک ہے نا ہنگ کا مطالق یہ ہے کہ ہنگ آپ جہاں سے بھی لیں یاد رکھیں کہ چاہے ان کو کہہ دیں کہ آپ ٹاپ کولیٹی کی ہنگ دیں ہمیں ملاوٹ والی ہنگ نہ ہو تو ہنگ آپ نے جو ہے نا میں پھر سے آپ کو چاہوں گا کہ آپ نے اس کا ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں یہ بہت کمال کا نسخہ ہے نظام حضم کے لیے بہت اچھا ہے دیجیشن کے لیے بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کا پیٹ میں ہر وقت قیس بنتی رہے گڑ گڑ کی آوازیں آئیں اور گولہ سا بنا رہے خاص طور پر ہمارے پاک سے جو ہے نا لیڈیز آتی ہیں وہ بتاتی ہیں ہمارے پیٹ میں ایک گولہ بناوا ہے اور وہ گولہ جو ہے نا جی وہ آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے یہ ان کے لیے بہت زبردست یہ ہے یہ نسخہ یہ آپ کی پائلز کے لیے بہت اچھا ہے نظام حضم کے لیے بہت اچھا ہے دیجیشن کے لیے بہت اچھا ہے خاص طور پر یہ آپ کے تمام جسم کے اندر جو ہے نا پیترین آپ کی جو ہے نا مصفی خون ہونے کے ناتے یہ آپ کی جسم کے اندر ڈیٹوکسفیکشن کرے گا آپ کی جسم کے اندر جتنے فاصد مادے ہیں ان کو جسم میں اس کا اخراج کرتا ہے تو ایک دفعہ میں پھر چاہوں گا کہ آپ اس کو نسخہ کو نوٹ کر لیں آپ نے ہینگ لینی ہے ہینگ کو بریان کر لینا ہے آپ نے ایک طولہ لینی ہے ورچ جو ہے وہ آپ نے دو طولہ لینی ہے فل فل دراز آپ نے تین طولہ لینی ہے زنجبیل جسے سونٹ بھی کہتے ہیں یہ آپ نے چار طولہ لینی ہے اجوائن آپ نے چار طولہ لینی ہے پوست حلیلہ زرد آپ نے چھے طولہ لینی ہے پوست چترک یا اسے چیتا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے تقریباً سات طولہ لینی ہے اسی طریقے سے کٹ آپ نے جو ہے آٹھ طولہ لینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح ساف سترہ کر کے باریک پیس لینے آپ باریک پیسیں گے آپ کی دوائی تیار ہوگی اب اس کا ترقیب استعمال گئی ہوتی ہے کہ اس کا تقریباً کوٹر ٹی سپون سے ہم ہاف ٹی سپون تک بتاتے ہیں کہ یہ آپ کھانے کے بعد صبح بہت شام تین رو ٹائم کھانے کے بعد استعمال کریں اچھا دوسرا یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے مرس کی صورت میں اس کی دوز کو ایڈجیسٹ کرتے ہیں ویسے جو ہے اگر کسی کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے لیکن ان کی پھر بھی نظام حظم ٹھیک نہ رہتا ہو تو اس کو کھانے کے ساتھ استعمال کر لیں کھانے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو بطور ہے جو ہے نا جی آپ نے ڈیجیشن کے اس کو ہاف ٹی سپون آپ اگر لے لیں گے تو یہ بہتری نظام حظم کو بہت زبردست رکھے گی ڈیجیشن کو بہت اچھا رکھے گی ٹھیک ہے آپ کے پیٹ کے جتنے امراض ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست ہے خاص طور پر اس کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ آپ کا لیور کے لیے بہت زبردست ہے آپ کے سپلین کے لیے جو ہے نا سپلین کے لیے میں بتاؤں کہ بہت ہی کم نسخے ہوتے ہیں لیکن میں نے کمال اس کا دیکھا ہے یہ آپ کے سپلین کو بھی ٹھیک کرتی ہے آپ کے سپلین کے اندر جتنے فاسد مادے آگئے ہوں ان کو آپ کی نکالتی ہے آپ کا لیور کو ڈیٹاکچفائی کرتی ہے آپ کے جسم کو صاف کرتی ہے آپ کی بادی کو ختم کرتی ہے یہ آپ کے ڈیجیشن کو ٹھیک کرے گی آپ کے جسم میں دردوں کے لیے بہت اچھا ہے نظام حضم کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے اور دوسرا جو ہے نا ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ بہت زبردست ہے کہ ان کا جسم بلغمی ہو جن کے جسم کے اندر جو ہے نا ریشے کی شکایت زیادہ رہتی ہو تو یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں سے تمام ریشے کو لے کر حاجت کے ذریعے جو ہے نا نکالتا ہے اور یہ بہترین آپ کے جسم کو صافائی کرے گا تمام خلطوں کی جو ہے نا یہ آپ کی جو ہے نا آپ کا صافائی کرتا ہے تو یہ بہترین آپ کا ایک قسم کا ٹونک بھی ہے آپ کا بہترین ڈیجیشن کے لیے بہت اچھا ہے بچے بڑے گھر میں سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر باؤ گولہ ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پر آقصہ عورتیں آ کر لیڈیز آ کر یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ری کا درد ہے پیٹ کا درد ہے گولے کا درد ہے تو اس کے لیے یہ بہترین اس کے مطالق یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ کسی نے اس کا آپ نہ کوئی آپ نے زہریلی چیز کھا لی تو اگر فرض کیا یہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا اس زہر کو یہ جو ہے نا آپ کی جسم میں سے باہر نکال لے گی اور زہر کو آپ کے خون تک خون کے اندر نہیں جانے دے گی اس کا یہ بھی کم حال ہے تو یہ بہت زبردست ہے اس کو بنا کر رکھیں ہر گھر کے اندر یہ موجود ہونا چاہیے یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا آپ کا ڈیجیشن کے لیے نظام حظم کے لیے بھوک کی کمی کے لیے بچے بڑے گھر میں سب استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بے شمار آپ فائدے اور بھی محسوس کریں گے بوڑھوں کے لیے بہت زبردست ہے ان لوگوں میں بہت زبردست ہے جن کو ریشے کی شکائے تو کانسی ریشہ ہو ان کے لیے بہت زبردست ہے میری پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہیں سے بھی آپ یہ چیزیں لیں یہ میں کوشش کرتا ہوں یہ چیزیں ساری آپ کو پنسار سے یا کسی بھی دواخانے سے آسانی سے مل جاتی ہیں اگر فرض کیا آپ کا کوئی دوائی اگر نہیں ملتی تو ہمارے یہاں پورا ایک سسٹم موجود ہے آپ کہیں پر بھی ہیں ہم آپ کو ہوم ڈیلیوری کروا دیتے ہیں اور اس کا وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے ووٹس ایپ پر کنٹیکٹ کریں ووٹس ایپ پر کنٹیکٹ کریں گے میں پھر جہاں پر بھی ہوں گے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ آپ نے آپ کو جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہوم ڈیلیوری ہو جائے تو میں آپ کو بہت مشکور ہوں آپ اپنی دوائیوں میں یاد رکھیں میں بڑے بڑے کمالات کے نسخے جو ہے نظر آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کرم کرے گا مجھے آپ اپنی دوائیوں میں یاد رکھیں گے آپ بے شمر بیماریوں سے پیٹ کی آج کل اتنی تکلیفیں ہیں ان کا یہ بہت بھی اکثیر علاج ہے تو آپ اپنی دوائیوں میں مجھے یاد رکھیں بہت شکریہ سامنے لکھیں